اسلام علیکم میں ہوں کاشف نبید کاشف اکیڈمی ڈاٹ کوم کی جانب سے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ویڈیو پیٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے ویڈیو پیٹ کو کس طریقے سے یوز کر رہا سہی ہیں یعنی ہم کس طریقے سے ویڈیو پیٹ میں ویڈیو ایک ایڈٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کی سپیڈ کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں آڈیو پوٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو پر کس طریقے سے سیو کرنا ہے یعنی ہم لوگ ویڈیو پیٹ کے کمپلیٹ کورس ہو گئی ہے یعنی اس کے بعد ویڈیو پیٹ ہم لوگوں نے شاٹ کٹ آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ویڈیو پیٹ پورا کس طریقے سے یوز کرنا سہی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چھنوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کرنے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو پسند آتی ہیں تو براہ مربانی لائک کر دیا کریں ویڈیو کو کمنٹس کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اس سے ہمیں رسپونس ملے تاکہ ہم لوگ بھی آپ لوگوں سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تاکہ کہ بھئی آپ لوگ یعنی ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہمیں اس چیز سے نہ یہ پتہ چلے کہ واقعی بھئی ہماری ویڈیو کسی کو پسند آتی ہیں یعنی اگر آپ لوگ خالی ویڈیو دیکھ لیں گے اور اسے لائک نہیں کرتے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ بھئی کسی نے ہماری ویڈیو اگر لائک نہیں کی تو ہم لوگ یہی سمجھے گے کہ بھئی ویڈیو کے اندر تو کوئی غلطی سے ہی چلا گیا یعنی غلطی سے ویوز ہمارے پاس آگے لیکن ہم لوگ ایسے نہیں کر رہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویوز صحیح طریقے سے آئیں یعنی اگر ہمارے پاس ویوز آ رہے ہیں تو اس کا برپور فائدہ آپ کو بھی ہو یہ نہیں کہ ہمیں تو ہمارے تو جیسے 1000 ویوز ہو جائیں گے ہمارے پاس تو ڈالر آتے رہیں گے یعنی بے شک آپ غلطی سے آئیں یا غلطی سے نہیں آتے ہمیں تو اس چیز سے کوئی غلط نہیں ہم لوگ تو آپ لوگ بے شک غلطی سے ہمارے چینل کے اندر وزٹ کریں ہمارے پاس دورنگ آتی رہے گی لیکن اس چیز کا فائدہ آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے تو اس لئے میں آپ لوگ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو جس قسم کی مطلب رکاوات ہوتی ہے تو آپ لوگ کمیٹس میں میسیج کیا کریں کمیٹس میں کچھ بھی آپ لوگ مطلب ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو آپ وہ پوچھ لیا کریں میں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اب ہم لوگ چلتے ہیں آج کا جو کورس ہے یعنی ویڈیو پیڈ ویڈیو ایڈیٹر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو پیڈر ہیں مطلب یہ انسی ایچ کا جو ہے صحیح یہ انسی ایچ کے سافٹ ویئر ہیں اور اس کے علاوہ یہ پروڈکٹ رونی کیا ہے انسی ایچ کی صحیح تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ کام کا آغاز کرتے ہیں صحیح اچھا جی یہ اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ ٹول بار بھول بار ہمارے پاس مطلب سب کچھ پڑے ہوئے ہیں صحیح جس طریقے سے یہ دیکھیں ایڈیٹ ہو گیا کلپس ہو گیا ٹریک ہو گیا سیکونس مطلب یہ تو ہمارے پاس ٹول بار ہیں جو اس کو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اتنی چھوٹے بچے تھوڑی ہوں گے کہ انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو اب ہم لوگ مطلب سیدھے طریقے سے کام پر چلتے ہیں کہ کس طریقے سے شروع کرنا ہے صحیح یہ ہوم ہے یہ کلپس سیکونس ہو گیا کلپس میں ہم لوگ مطلب ایڈ کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے ایڈ بلینک مطلب کوئی پیج وغیرہ بیج میں پٹ کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں صحیح اس کے لئے اگر ہم نے کس جیز کو نیو ایڈ کوئی نیو سیکونس بتانا تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر سیکونس ڈیلیٹ کر تو وہ بھی کر سکتے ہیں آر ڈیو میں ہم لوگ کر سکتے ہیں صحیح اس ویڈیو کو جس فارم پر آپ لوگ فرمیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں صحیح یہ ایک اچھا بہترین سوفٹ ویئر ہے ویڈیو پیڈ صحیح آپ لوگوں کو اس فقے نظر آ رہا ہوگا ویڈیو پیڈ بائی این سی ایچ سوفٹ ویئر اچھا جی تو اب ہم لوگ ذرا کام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کہا جانا ہے اوپن میں اوپن میں جانے کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا کام کرنا ہے صحیح مثال کے طور پر میں یہاں سے ایک ویڈیو اٹھا لیتا ہوں جیسے کہ میں ذرا یہاں سے کوئی اچھی سی ویڈیو اٹھا لوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں چلو مثال کے طور پر چلو میں یہ ویڈیو فوٹبال کی اٹھا لیتا ہوں صحیح اب اس ویڈیو کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے پڑھ کرنا یہاں سے جس اس ویڈیو کو پکڑ لیں اور یہاں پر فوٹ کر دینا اب سب سے پہلے میں ذرا اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے سامنے ذرا اوپن کروں سرئے یہاں پر آپ لوگوں نے چیک کر لیا اب اسی ویڈیو کو یہاں پر پلے کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اسی ویڈیو کو جو ہم لوگوں نے کی ہے صحیح اس کا جو ساؤنڈ ہے اس سے زرا لو کالٹی میں کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے صحیح سب سے پہلے ہم لوگ ساؤنڈ پر بات کرتے ہیں تو ساؤنڈ میں ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں سیدھا میں ذرا آپ کے سامنے اوپن بھی کر دوں یہ کام آپ لوگ نے اس طریقے سے کرنا چاہیے اب آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہے چلو میں اس چیز میں کہ اگر آپ لوگوں نے مطلب اس آرڈیو کو اٹھا کر کوئی نیا آرڈیو یعنی آپ کو یہ سونگ پسند نہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں کوئی اور آرڈیو جو ہیں سونگیں وہ پڑ کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں آپ نے جس کیا کرنا ہے یہ ان لنک کا جو ساؤنڈ ہے اس سے آپ لوگ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور اس ساؤنڈ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈیلیٹ کر دینا صحیح اب یہ ویڈیو تو ہمارے پاس ہی رہی لیکن جو ساؤنڈ تب ہم لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ دیکھئے اب کوئی ساؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے اب آپ لوگوں نے جسٹ کوئی بھی ساؤنڈ ہے وہ آپ کے پاس تو آپ یہاں سے اوپن کر لیں چلو صحیح میں مثال کی طور پر ایسے کرتا ہوں کہ اس ساؤنڈ کو اٹھا لیتا ہوں یہ ہے تو بیسکس ایک ویڈیو یہ ہے لیکن میں نے اگر اس چیز کو آڈیو میں کنورٹ کرنا تو کیسے کروں گا یہاں سے ان لنک آڈیو آگیا اب ہمارے پاس اس چیز کا آڈیو آگیا اب میں نے یہاں سے جسٹ کیا کرنا ہے اسی آڈیو کو یہاں پر پوٹ کر دینا ہے اور یہاں پر یہ ساؤنگ کم پڑ گیا تو اب میں نے کیا کرنا ہے اسی ساؤنگ کو دوبارہ اٹھا کے پینک دینے سا یہ یہ چیز اب یہ ہو گیا صحیح ہے اب یہ بھی کلیر ہو گیا کہ آڈیو کے اس طرح سے مطلب اس چیز سے ڈیلیٹ کرنا ہے ساؤنڈ کے اس طرح سے کم کرنے زیادہ کرنے اب یہ بھی ہو گیا اب جو ہم لوگ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ مثال کی طور پر چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پر یعنی ہم لوگ چاہتے کہ یہ یہاں پر زرہ سلو موشن میں آئے تو وہ کیسے ہوگا صحیح ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ذرہ سون تھوڑا سا کم کر دوں چلو میں اسی کو یہاں سے آپ کے سامنے زرہ سلو کر دے تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ یہاں پر لکھوں سیلیکٹ کلپ سیلیکٹ کلپ صحیح ہے میں یہاں سے اسے سلو کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے جانا ہے چینج کلپ سپیڈ اب یہاں پر ہنڈر ہے تو آپ لوگ اسے کرنا چاہتے ہیں تیس پر تو تیس کر دیں صحیح ہے صحیح ہے اب تیس ہو گیا ہے اب یہ سلو ہو گیا ہوگا کیونکہ پہلے یہ فاسٹ تھا لیکن اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے سلو کر دیا ہے اب میں یہاں پر بھی آپ کو پلے کر کے دکھا دوں اب تو یہ میں نے آپ کے سامنے سلو کر دیا ہے لیکن اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی مطلب تھوڑی سی مومنٹ جہاں پر آپ لوگ انہیں سلو کرنی ہے تو آپ لوگ انہیں کیا کر رہے ہیں صحیح ہے اب میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ چاہتے ہیں بس یہاں تکیو تو آپ نے اس کے بعد کیا کر دیا ہے پھر سپیڈ کر دیں اور آگے کے جو پھر سپیڈ ہیں اس چیز کو آپ لوگ نے یہاں سے اٹھا کے واپس 100 پر کر دینا ہے صحیح یہاں پر ٹائمنگ کا خاص خیال رکھنا ہے میں آپ کو پلے کر دکھا سکتا ہوں یہ چیز اب آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہوگی صحیح ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اس چیز پر بات کریں گے یہاں پر آپ لوگوں کو مطلب صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اس چیز کی اور میں نے آپ سے پہلے میں کہا تا شروعات میں ہی کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کس چیز کی تو آپ برہ مربانی صحیح طریقے سے مطلب کمنٹس میں پوچھ لیا کریں تو اس چیز کی بھی آپ کو سمجھ آگئی اب جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ کیا ہے صحیح وہ یہ ہیں کہ مثال کی طور پر اب یہ ایک ویڈیوز چل رہی ہیں آپ لوگ اس کے سائٹ پر ایک چھوڑی سی دوسری ویڈیوز کس طریقے سے پوٹ کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ہم لوگوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے صحیح تو ہم لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہے یہاں سے اوپن ہونے مثال کے طور پر میں ساتھ میں چلا دیتا ہوں چلو میں یہ کرتا ہوں کہ میں ساتھ میں یہ جو چھوٹی بہت ڈربلنگ نہیں میں یہ سونگ چلا دیتا ہوں صحیح اب میں نے کرنا کیا ہے میں نے سونگ کو جسٹ یہاں پر پیسٹ کر دیں جہاں سے میں نے کرنا تھا صحیح اس کے بعد میں جاؤں گا ویڈیو ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں جانے کے بعد یہاں پر سکیل کا اوپشن ہوگا آپ نے جسٹ سکیل کے اوپشن پر کلک کرنا ہے صحیح اس طریقے سے آپ اس ویڈیو کو کم بھی کر سکتے ہیں ویڈ مطلب کہ اوریزنٹل میں کرنا چاہتے ہیں ورٹیکل میں آپ لوگ یا آپ لوگ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں اب ہم لوگ انہیں مطلب کہ اس ویڈیو کو پلے تو کر دیا یہاں پر لیکن ان میں سے جو اس کا ساؤنڈ ہے اس سے زرہ ہم لوگ زرہ کم کر دیتے ہیں تاکہ ایک کا ساؤنڈ رہے اور دوسرے کا نہ رہے تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے گی صحیح ہے اب دیکھیں یہ ویڈیو بیج میں پلے ہو رہی ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے کہ یہ ویڈیو بیج میں پلے ہونے کے بجائے ایک سائیڈ پر پلے ہو جائیں پلے ہو جائے گا تو اب لوگ انہیں یہ کام کیوں سے کرنا ہے؟ اب آپ لوگ انہیں یہ کام ایسے کرنا ہے کہ دوبارہ ایفیکٹ میں جائیں گے اس چیز کو نہیں چھیڑنا اور نیو ایفیکٹ Theo Van کرنے ہم لوگ انہیں کام جائیں کیا کرنا ہے اس کے بعد پوزیشن میں جائیں گے پوزیشن کے بعد اسی چیز کو آپ لوگ اپنی پوزیشن دے دیں جہاں لوگ دھلہ کرتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنی پوزیشن دیں دیں جلو میں اس سائیڈ پر آجائوں موسیقی موسیقی صحیح اب ہم لوگوں نے یہاں پر اس ویڈیوز کو پلے کر دینا ہے کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں تو اب یہ ویڈیوز بالکل سائیڈ پر ہو رہی ہیں صحیح ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو اس طریقے سے پلے کرنا ہے اب میں اس ویڈیوز کو آپ لوگوں کے سامنے پلے کرتا ہوں موسیقی 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 کہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے صحیح ہے اچھا جی تو اب اس کے بات ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جی بھی ایڈیو پر مطلب ہم لوگ نے ویڈیو کے اندر ویڈیو کس طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے یعنی سائیڈ پر چلانی وہ بھی ہو گیا ہے ورٹیکل کس طریقے سے کرنے اور جنٹل کس طریقے سے کرنے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے صحیح ہے اب یہ بھی ہو گیا ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں گا کہ اب آپ لوگوں نے اگر اس ویڈیو کے اندر ٹیکس مطلب کہ یہاں سے کس طریقے سے اپلائے کرنے صحیح تاکہ ٹیکس پائل کس طریقے سے ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ ایڈ ٹیکس میں جائیں گے صحیح یہاں سے آپ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں اس آلکی طور پر میں لکھتا ہوں سبسکرائب آور چینل صحیح اب میں نے لیا پلی سبسکرائب آور چینل صحیح آپ لوگوں نے اسے سبسکرائب آور چینل مطلب کہ یہاں سے فیک ہی جگہ پر رہے گا صحیح اس کے بعد سبسکرائب آور چینل یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا بوٹم تو توپ یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا لیپ ٹو رائٹ یعنی لیپ ٹو رائٹ کی طرف جائے گا اور رائٹ ٹو لیپ ٹی سیڈ جائے گا تو میں اسے رائٹ ٹو لیپ ٹی سیڈ کر رہا ہوں صحیح رائٹ ٹو لیپ ٹی سیڈ یہ ہے کہ مطلب یہ صحیح طریقے سے ایکورٹ ہوئے گا مطلب صحیح طریقے سے ایکورٹ ہوئے گا مطلب صحیح طریقے سے ایکورٹ ہوئے گا تو اب میں آپ لوگ کے سامنے جلدہ اسے اوپر کرتا ہوں خصوصے ڈی جب ہاتھ ٹو رائٹا صاحب زی برام ٹو لیپ ٹی سیڈ ٹو لیپ ٹو آہائ fi صحیح آپ لوگوں نے اسی لوگo بھی بھی سمیدیا اب میں اس اسی لوگوں کو بھی ریمو خلا بھی آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کر لیا لوگوں نے ریکوڈ کرنا ہو burns تو وہ بھی آپ کر ساتے ہیں صحیح یہاں سے ریکارڈ آرڈیو ہے ریکارڈ ویڈیو ہے یعنی آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں آپ لوگ جو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ ریکارڈ کریں اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا ہاچھ اب یہ سب ہو گئے اب اس کے بعد ایڈ لینک صحیح اب یہ ایڈ لینک کیا مطلب ہے یہ اس کا مطلب ایک سرکی سی یہ اس سرکی سی ایڈ لینک اب آپ لوگ اس کا گلر پہلے سے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے کرنا جس یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر ہم لوگوں نے ٹھینگ گیا صحیح ہم لوگوں نے اوپر ٹھینگ گیا اب اس کے بعد ام لوگوں نے جاتے ہیں ایڈ فائل صحیح اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سکیل میں آجائے ہیں یہ اس طریقے سے ہی ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ لوگ ان کی چیز کو چھپانا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اب اس طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تو اس کا ایک اور طریقہ اکار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سائے آپ اسے پروپ بھی کر سکتے ہیں پروپ کرنے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی جتنا آپ کو چاہیے موسیقا 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 مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں تو پھر آپ اس کے علاوہ اس چیز کو مطلب کہ آپ پھر اس چیز کو وہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے کہاں پر سیٹ کرنے سیٹ کرنے سیٹ کرنے سیٹ کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ آپ پوزیشن میں جاتے ہیں پوزیشن کے بعد آپ لوگوں نے اس پوزیشن میں رکھنا ہو تو آپ اسے رکھیں یعنی میں اگر اسے یہاں پر رکھتا ہوں تو آپ لوگ جہاں پر رکھنا چاہتے ہیں مثال کی طرف پر ان کا لوگو یہاں پر ہے تو آپ اس لوگوں کو اس طریقے سیٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں نے کچھ چھوٹی چیز کو کور کرنا ہو تو اس کے لئے اس چیز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اب یہ ہوا تو گئی ختم اب ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو سب کچھ تقریباً اس طریقے سے بتا دیا ہے سائے گے اب اس کے بعد جو بات آتی ہے ریکارڈ میں آپ لوگ ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکیں اور آڈیا بھی اس کا خیال رکھنا ہے ریکارڈ سکرین بھی سائے گی پچر سکرین شوٹ کیاپچر سکرین شوٹ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر سکرین کی پک لینے ہو یعنی مثال کی طور پر اس سکرین کی پک لینے کے لئے آپ لوگوں پر یہاں سے آکے کیپچر سکرین شوٹ کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے میں نے جب کلک کیا تو یہ دیکھیں مطلب یہاں سے اس طریقے سے اور جو میں نے پکچر لیتی وہ میرے پاس آ چکی ہے یہ رہی ہے وہ پکچر یہ رہی اس طریقے سے آپ لوگ اس چیز کی پکچر بھی لے سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم لوگ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے اب یہ چیز کو ایڈ کر لی ہے اب ہم لوگ اسی میں ہی اپنی آواز مطلب کہ ہماری آواز اگر نہیں آتی تو ہم لوگ کوئی ایسے ورڈ جو ہم لوگ لکھ رہے ہوں گے تو وہ یہاں پر ٹائپ ہو کر مطلب بولے جا رہے ہوں گے یعنی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس ٹائپ کریں اور وہ ورڈ یہاں پر خود پر خود سنائے دیں تو ہم لوگ اب اس ویڈیو میں اس چیز پر بات کریں گے صحیح ہے کہ اب اس کے بعد ہم لوگ اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے اپنا ساؤنڈ ریکارڈ کروا سکتے ہیں یعنی ایک ہی ویڈیو میں دوسری ویڈیو آپ لوگ نے پوٹ کر دینی ہے یہ کام بھی ہو گیا تو اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کیا پتا ہوں گا کہ اسی ویڈیو کو آپ لوگ نے مطلب ورڈیکل ہوریزنٹل لب ہم لوگ اس چیز پر بھی بات کریں گے صحیح ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھے اچھا جی تو میں نے اپنے وہ جو ویڈیو بیرکاتوں سے میں نے ریسیٹ کر دیا تاکہ میں آپ کو پتا سکتے کہ آواز کو ہم لوگ اس طریقے سے صحیح طریقے سے ریکارڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز میں پر صحیح سمجھے تو مثال کے طور پر میں یہاں سے چلو میں مثال کے طور پر چلو میں نے یہ ویڈیو اٹھا لیا یہاں سے صحیح میبی کی بائن سے اب یہاں پر یہ میں نے پوٹ کر دیا یہ چیز کو میں نے یہاں سے پوٹ کر دیا اب میں مثال کے طور پر یہاں پر بیج میں کچھ ریڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ چلو میں یہ پک اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ پک میں نے یہاں پر چلا دیا اب یہاں پر آپ لوگ کس چیز کی پک لائیں گے جیسے ٹھینکس پر وات شہنگ گیا پلیس سبسکرائب آور چینل یہاں پر آپ وہ والی پک لائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آر ڈیو میں جا کے ٹیکس ٹو سپیچ ٹیکس ٹو سپیچ آپ لوگ اس کے بعد کریں گے میں آپ کو سنا دیتا اس چیز کو پہر آپ لوگوں نے یہاں سے اٹھا کر اپنے بہت زیادہ اٹھا کر دیا ہے اچھا تو اس پر بات ہو گئی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے کہنا ہے لیکن اس سے آپ لوگ پر تب ہی بڑا چھوٹا کریں گے مطلب کہ جتنا آپ لوگ یہاں پر بات کرنے ہیں تو اتنا یہاں پکچر کو بڑا کر رہی ہے کہ آپ کے جو آڈیا کے لئے پر یہ چھوٹی سیاں اور آپ نے پک کتنی لمبی کی ہوئی ہے تو اس طریقے سے نہیں چلے گا سائی ہے آپ لوگوں نے پک کو اتنا ہی رکھنا ہے جتنا کہ ضرورت ہے اس طریقے سے اس میں بات کی جاتی ہیں سائی اور اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ریکارڈ آڈیو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں کوئی چیز ریکارڈ آڈیو میں کروانے ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کرواتا ہوں تینکس فور وچنگ پلیز لایک شیئر اور کمنز فر آور چینل اسے آپ سیو کر دیں تو کرنے کے بعد تینکس فور وچنگ پلیز لایک شیئر اور کمنز فر آور چینل آپ اس طریقے سے بھی آڈیو کر سکتے ہیں پر پیروش کرتے ہیں کہ آپ کون سا طریقہ یوز کر رہے ہیں یہ تو آپ کو سرسل سمجھانے کے لئے تھا صحیح ملت کرتا ہوں کہ آج اس میں آپ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی صحیح ھو اور اس کے علاوہ جو اس بینی میں جانے کی بات کرنیchine وہ ہے جی اب تم لوگوں نے ایک سپورٹ ویڈیو سے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اپنے پروجیکٹ کو سائیو کرنا ہوں یعنی آپ لوگوں نے بہت دیر سارا کام کر لیا اگر اب آپ کیسے پروجیکٹ کرنا تو وہ کیسے کرنا اس میں جانا ہے اور جہاں پر پوجیکٹ سیو کرنا ہے وہاں پر آپ جس کریں گے اور سیو کر رہے ہیں تو پروجیکٹ وہاں پر چلا جائے گا اور آپ نے اوپن کرنا تو اسے وہاں سے اوپن کرنے گا یہاں پر بھی کچھ نہیں تھا تو وہاں پر بھی اب کچھ نہیں اس طریقے سے آپ لوگ ایک پریجکٹ کو سیو کر سکتے ہیں صحیح اور اگر اب آپ نے پریجکٹ سیو کر لیے اور اسے بار بار اسی مئی سیو کرنے تو آپ لو کیا کریں گے سیو پروجیک ٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پریجکٹ کہاں پر سیو کرنا ہے صحیح اس پر بھی بات ہو گئی ہیں اب اگر ویڈیو آپ نے سیو کر دیں تو اسے آپ نے ایک سپورٹ ویڈیو کرنا ہے کیونکہ فیلال میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں پڑی بھی اس لیے ایسے کر رہا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے ذرا کر رہی ہوں میں ایک ویڈیو تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اچھا مثال کے طور پر میرے پاس یہ ویڈیو ہے صحیح میں نے اسے یہاں پر پڑھ کر گیا میں اسے ایک سپورٹ کا مطلب سیو کرنا تو مجھے اس طرح کی تک رہا ہوں سپورٹ ویڈیو فائل اب دیکھیں اب اپنے فائل میں چلے جانا ہے ویڈیو فائل میں چلے جانا ہے صحیح لوکیشن ٹوکن ڈسکو آپ اس کے بعد آپ نے اسے تو امید کرتا ہوں کہ اچھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تمہاری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے براہ مربانی ہماری چینل کو لائک کے کریں شیئر کیا کریں کمنٹس کے کریں اور ڈانٹ فرگیٹ سبسکرائب یعنی سبسکرائب کرنا مت بولیے تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس کوئس میں کس چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تب تک رکھ کے اپنا بہت سارا خیال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ